یہ آکا شوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سرویس کی نشریات لیچے سنیئے شیری نشست سامنین حضرات آدھا آج کی اس شیری نشست کو ہم نے تنظر مزہ کے مشہور اور موتبر شورہ سے سجایا ہے اور آج کی اس شیری نشست میں جو شریک ہو رہے ہیں ان میں نشتر امروحی اقبال فردوسی اور یہ خاکسار احمد الوی اور اسرار جامعی ہیں نشتر امروحی تنظر مزہ کے اپنے ہی لہجے کے شاعر ہیں اور مشاعروں میں یہ جس قدر مقبول ہیں آپ ان کے کلام سے خود محسوس کریں گے میں آواز دے رہا ہوں جناب نشتر امروحی چار بس ریل میک اپ کے حوالے سے کہ عورتوں پر یہ غلط الزام ہے تحمد ہے یہ عورتوں پر یہ غلط الزام ہے تحمد ہے یہ بے وجہ بے پردگی پر شیخ جی غصے میں ہیں اس قدر میک اپ کی پرتے ہیں کہ چہرہ چھپ گیا بے نقاب ہوتے ہوئے بھی عورتیں پردے میں ہیں بے نقاب ہوتے ہوئے بھی شکریہ بے نقاب ہوتے ہوئے بھی عورتیں پردے میں ہیں یہ ہمارے ملک کا دستور ہے قانون ہے یہ ہمارے ملک کا دستور ہے قانون ہے جو حکومت میں ہے وہ فٹ ہے میاں ہر حال میں وہ مینسٹر ہے اگرچہ عمر ہے نوے برس ہم ریٹائر ہو رہے ہیں ساٹھ باسٹھ سال میں ہم ریٹائر ہو رہے ہیں شکریہ ہے اور ہمارے ملک کا دستور ہے قانون ہے جو حکومت میں ہے وہ فٹ ہے میاں ہر حال میں وہ مینسٹر ہیں اگرچہ عمر ہے نوے برس ہم ریٹائر ہو رہے ہیں ساٹھ باسٹھ سال میں تھا کہنے ہی ہے شکریہ شکریہ میں پناہ مشکور ہوں آپ کا تماکنیک تجمیر کے بیٹے کو ساتھ لے گئے ایک مہجبی کے گھر بیٹے کو ساتھ لے گئے ایک مہجبین کے گھر آشک تو ہو ہی جاتے ہیں پیدل دماغ سے بیٹے نے ماں سے کہہ دیا سارا معاملہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلاف سے ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلاف سے ہے اور یہ چار مجھے سمات کر لیں کہ داری ٹوپی اور پیشانی پہ سجدوں کے نشان داری ٹوپی اور پیشانی پہ سجدوں کے نشان یہ میرا ہلیا ہی میرا اپنا دشمن بن گیا میرے اوزاروں میں شامل ایک لمبا پیچکس جب دروگا نے نکالا ایک اچھپن بن گیا جب دروگا نے نکالا ایک اچھپن بن گیا اور یہ چار مجھے سمات کریں کہ کب تلک دورے کرے منسوخ کب تک رہ لیا کب تلک دورے کرے منسوخ کب تک رہ لیا رہ برانے ملک ملک بیچارے پریشانی میں ہیں ان کا مستقبل نہ پوچھو حال پر ڈالو نظر ہیں نگے با ملک کے اور خود نگے بانی میں ہیں اور یہ بھی ایک تضمین ہے کہ سکون دل نہ وہ میرا علاج درد غم نکلے سکون دل سکون دل نہ وہ میرا علاج درد غم نکلے پٹاخہ میں سمجھتا تھا جنہیں اب تک وہ غم نکلے میرے محبوب کا قدر مجھ سے بھی دو ہاتھ اونچا ہے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے باہت نکلے باہت نکلے باہت اچھا ہے اچھا ہے اچھی تضمین ہے اور صاحب ایک چار مصرے اور ہیں آپ سے بندو پیش کر رہا ہوں کہ توک تلوار نہ بندوک نہ لٹھیا رکھو توک تلوار نہ بندوک نہ لٹھیا رکھو اپنے کردار کو ہر حال میں اونچا رکھو توڑنا ہو جو کبھی زلے الہی کا غرور کوئی ہتھیار نہیں کہ ایک روز ہم بھی دعوت اڑھانے چلے گئے ایک روز ہم بھی دعوت میں کھانے چلے گئے ٹائم کے ہیر پھیر نے سب کو سکا دیا کھانے کے انتظار نے ہم کو پکا دیا کھانے کے انتظار نے ہم کو پکا دیا میزوں پر تھی سجی ہوئی ہر چیز برمحل خوشبو بڑھا رہی تھی بہت بھوک کا عمل بیریانی کورما وہی روٹی یگل بھگل چٹنی اچار رائے تا اور چاٹ کے تے پھل چٹنی اچار رائے تا اور چاٹ کے تے پھل اس ٹال میں سجی ہوئی ہرشہ عظیم تھی کافی تھی کولڈرنگ تھی آئسکریم تھی کافی تھی کولڈرنگ تھی آئسکریم تھی کھانا شروع کرنے کا اعلان جب کیا ہر سمت جیسے ہشر کا عالم بپا ہوا ایسی صلاح کس کا اچار اور رائے تا ایک شخص نے پلیٹ میں ڈونگا پلٹ لیا ایک شخص نے پلیٹ میں ڈونگا پلٹ لیا اور ہم یوں بٹک رہے تھے کہ جیسے حقیر ہے خالی پلیٹ ساتھ تھی جیسے فقیر ہے خالی پلیٹ ساتھ تھی جیسے فقیر ہے جیسے فقیر ہیں اور جو لوگ وہاں موجود تھے کہ بیگم سے تھا بلند کوئی قدم پست تھا اکبال بھائی اس میں قافیہ اور پورا بند میں آپ سے داد چاہوں گا کہ بیگم سے تھا بلند کوئی قدم پست تھا فرہاد کا چچا کوئی مجنوب پرست تھا جو سے شباب میں کوئی مغرور و مست تھا اور اتنا ضعیف کوئی کہ لاتھی بدست تھا اتنا ضعیف کوئی کہ لاتھی بدست تھا اور بھگدر میں کون دیتا بھلا پھر کسی کا ساتھ ڈاؤں گا کسی کے ہاتھ تھا چمچہ کسی کے ہاتھ اور کچھ اور تو کے ساتھ میں بچے تھے چل بھلے کچھ اور تو کے ساتھ میں بچے تھے چل بھلے کس بات کے سپود تھے کس گوت کے پلے نو دس برس کے سن میں یہ ہمت یہ ول ولے کس کی مجال ان سے کوئی ڈاؤں گا چھین رہے کس کی مجال ان سے کوئی ڈاؤں گا چھین رہے اور مرگے کی ٹانگ تھیک دیا دی چچوڑ کر اور بریانی پر جھپٹ پڑے روٹی کو چھوڑ کر جھپٹ پڑے روٹی کو چھوڑ کر کوئی تو تھا کباب کے پیچھے پڑا ہوا مرگے کی ٹانگ لینے پر کوئی یڑا ہوا ڈس کے قریب ایسے تھا کوئی ڒڑا ہوا خمبے کی طرح جیسے زمین نے گڑا خمبے کی طرح جیسے زمین نے گڑا ہوا اور بریانی کی طلب میں بیت سما وکریں کہ بریانی کی طلب میں بھٹکتا ہوا کوئی بھوٹی بینا چبائے سٹکتا ہوا کوئی بھوٹی بینا چبائے سٹکتا ہوا کوئی اور پہلے تو ہم بھٹکتے ڈر постав اور شرم و ہیا کو رکھ دیا پھر ہم نے تاپ پر ٹیبل پر پہنچے مجھ میں کو پھر چیر پھاڑ کر ڈاؤں گا اٹھا کے اس پر جو ڈالی ذرا نظر اس میں نہ شوربہ نہ ہی بوٹی دکھائی دی اور خالی پلیٹ بھوک میں روٹی دکھائی دی اور یہ آخری مند کے بلپلے جب اپنے کشنا پڑا بھاگ دھوڑ کر یہ حسرت بھری نگاہ سے کھانے کو چھوڑ کر ہم نے صلاح کھا لیا نیمو نچوڑ کر بیٹر سے پانی مانگا جو پھر ہاتھ جوڑ کر غصے سے پانی پھر گیا اس وقت پیاس پر چاروں طرف سری تھی لپسٹی کلاس پر چاروں طرف بھاگ تو یہ تھے نشتر امروہوی جو اپنی شیری پھل جڑیوں سے محفل کو قہقہ ہزار بنا رہے تھے اور اب یہ خاکسار احمد الوی اپنی چند اشعار پیش کر رہا ہے ملاحظہ فرمائے جی ارشاد بن ملاحظہ کریں جی ارشاد نشتر بھائی جی اصرر بھائی جناب عالی بن عرض یوں کیا ہے کہ ایک مولوی کا سوکہ ہوا درس ہو گئی ایک مولوی کا سوکہ ہوا درس ہو گئی پوئیم بڑے مزے کی تھی جو ورس ہو گئی نوٹوں سے بھرا قیمتی ایک پرس ہو گئی جب ڈاکٹر کی بیوی ایک نرس ہو گئی ایک نرس ہو گئی جب جب بھی اسپتال میں رہتے ہیں ڈاکٹر جب جب بھی اسپتال میں رہتے ہیں ڈاکٹر سسٹر ہی اپنی بیوی کو کہتے ہیں ڈاکٹر اور ایک چھے مصرے کبان اور ملاحظہ پر ہے ایک دانشور سے پوچھا دوستوں نے مسئلہ ایک دانشور سے پوچھا دوستوں نے مسئلہ یہ بتائیں یہ تھیری جی اور یہ ٹو جی ہے کیا ایک دانشور سے پوچھا دوستوں نے مسئلہ یہ بتائیں یہ تھیری جی اور یہ ٹو جی ہے کیا سوچ کر موصوف نے ان سے کہا یہ برملا نام ہے یہ مغربی بنگال کی قوم کا نام ہے یہ مغربی بنگال کی قوم کا اس طرح ہیں یہ تھیری جی اور ٹو جی لفظ دو اس طرح ہیں یہ تھیری جی اور ٹو جی لفظ دو جیسے ہوتے ہیں چٹر جی اور بنر جی دوستوں اس طرح ہیں یہ تھیری جی اور ٹو جی دوستوں ایک دانشور سے پوچھا دوستوں نے مسئلہ یہ بتائیں یہ تھیری جی اور یہ ٹو جی ہے کیا سوچ کر موصوف نے ان سے کہا یہ برملا نام ہے یہ مغربی بنگال کی قوم کا اس طرح ہیں یہ تھیری جی اور ٹو جی دوستوں اس طرح ہیں یہ تھیری جی اور ٹو جی لفظ دو جیسے ہوتے ہیں چٹر جی اور بنر جی دوستوں ایک چار میں سرے رہزہ فرمال ہے کہ میں سمجھتا ہوں پریشاں آپ ہے الوی بہت میں سمجھتا ہوں پریشاں آپ ہیں علوی بہت سو روپے کی دینداری بن گئی ہے پرابلم میں سمجھتا ہوں پریشاں آپ ہیں علوی بہت سو روپے کی دینداری بن گئی ہے پرابلم خوش ہے امبانی برادر لے کے سو دو سو کروڑ خوش ہے امبانی برادر لے کے سو دو سو کروڑ کیونکہ یہ ان کی نہیں ہے بینک کی ہے پرابلم کیونکہ یہ ان کی نہیں ہے بینک کی ہے اور یہ کچھ قطاع اور ملائزہ فرمال ہے ہر ایک اہدنامے کا ہوتا ہے اختتام ہر ایک اہدنامے کا ہوتا ہے اختتام وہ حزنیا ہو تربیا ہو یا ہو حشر خیر ہر ایک اہدنامے کا ہوتا ہے اختتام وہ حزنیا ہو تربیا ہو یا ہو حشر خیر ہوتی نہیں ہے جس کی کوئی ایکسپائری ہوتی نہیں ہے جس کی کوئی ایکسپائری الوی نکاح نامہ ہے ایک ایسا دستا ہر ایک اہدنامے کا ہوتا ہے اختتام وہ حزنیا ہو تربیا ہو یا ہو حشر خیر ہوتی نہیں ہے جس کی کوئی ایکسپائری الوی نکاح نامہ ہے اور یہ چار مصرے اور اقبال بھائی ہمیشہ مجھ سے کہتا ہے یہ رمضانی مجھے دے دو ہمیشہ مجھ سے کہتا ہے یہ رمضانی مجھے دے دو یہ ساری بیوکوفی اور نادانی مجھے دے دو ہمیشہ مجھ سے کہتا ہے یہ رمضانی مجھے دے دو یہ ساری بےوکوفی اور نادانی مجھے دے دو نظر بیوی پہ جاتی ہے کوئی جب گنگن آتا ہے نظر بیوی پہ جاتی ہے کوئی جب گنگن آتا ہے تم اپنا رنجو غم اپنا رنجو غم مجھے دے دو نظر بیوی پہ جاتی ہے کوئی جب گنگن آتا ہے تم اپنا رنجو غم اپنی پریشانی مجھے دے دو اور یہ دیکھیں چار مصرے تضمین ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال کے مصرے پر دیا ہے جسے سالے سسر اور سالیوں سے پیار ہوتا ہے جسے سالے سسر اور سالیوں سے پیار ہوتا ہے اسی شوہر کا اس دنیا میں بیڑا پار ہوتا ہے جسے سالے سسر اور سالیوں سے پیار ہوتا ہے اسی شوہر کا اس دنیا میں بیڑا پار ہوتا ہے کہا بیوی نے یہ مجھ سے مٹا دے اپنی ہستی کو کہ دانہ خاک میں مل کر گلوں تم نگل کر گلو گبار ہوتا ہے اور ایک چار مصر اور سے ملاحظہ کہے ہیں کہ نہیں محفوظ کوئی بھی ہے شوق شوہری جس کو یہ آفت سبتے آئی ہے یہ آفت سب پہ آنی ہے یہ آفت سب پہ آئی ہے یہ آفت سب پہ آنی ہے سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر تو یہ سمجھیں کہ ہر بیوی بلائے آسمان بلائے آسمان سما خراشی کے بعد اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں آج کے دور کے سب سے مقبول اور محترم شاید تنز و مزاہ میں جنہوں نے بڑے بڑے کمالات کیے ہیں اور بڑے تجربے کرے ہیں کیے ہیں وہ ہے اقبال فردوسی ہم دعوت سخن دے رہا ہوں جناب اقبال فردوسی چند مصروں پر تضمیر پیش کر رہا ہوں پہلا قطع پیش کرتا ہوں ملاظر فرمائے کہتے ہیں لوگ سارے برے ہیں زبان کے ہم کہتے ہیں لوگ سارے کیا تیور ہے برے ہیں زبان کے ہم کوئی بتا دے ہم کو شرافت کہا کی ہے کہتے ہیں لوگ سارے برے ہیں زبان کے ہم کوئی بتا دے ہم کو شرافت کہا کی ہے دو چار گالیوں میں ہی بدنام ہو گئے سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کے ہمارے کی ہے بہتے ہیں لوگ سارے برے ہیں زبان کے ہمارے کی ہے کوئی بتا دے ہم کو شرافت کہا کی ہے دو چار گالیوں میں ہی بدنام ہو گئے سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کے ہمارے کی ہے بہت سارے گاہ ایک اگلی تضمیر پیش کر رہا ہوں کہ اپنی حد سے وہ بہت پار نظر آتے ہیں غصہ ایسا ہے کہ انگار نظر آتے ہیں ایک ذرا ان کی سہیلی کی طرف کیا دیکھا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں کہ اپنی حد سے وہ بہت پار نظر آتے ہیں غصہ ایسا ہے کہ انگار نظر آتے ہیں ایک ذرا ان کی سہیلی کی طرف کیا دیکھا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں اور مجھے دھمکی بھرے خط مل رہے ہیں ان دنوں یارو مجھے دھمکی بھرے خط مل رہے ہیں ان دنوں یارو یہ لگتا ہے کہیں میرا نہ قتل عام ہو جائے مجھے دھمکی بھرے خط مل رہے ہیں ان دنوں یارو یہ لگتا ہے کہیں میرا نہ قتل عام ہو جائے اسی ڈر کے سبب میں ان کے پوچھے اب نہیں جاتا نہ جانے کس گلی میں زرگی کیا مجھے دھمکی بھرے خط مل رہے ہیں ان دنوں یارو یہ لگتا ہے کہیں میرا نہ قتل عام ہو جائے کسی ڈر کے سبب میں ان کے پوچھے اب نہیں جاتا نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اگلے چار میں سے مار کر لات کہا اس نے گھدے سے اپنے ہر گھڑی تجھ کو مصیبت لگے بوجھا ڈھونا مار کر لات کہا اس نے گھدے سے اپنے ہر گھڑی تجھ کو مصیبت لگے بوجھا ڈھونا کچھ سنبھلتے ہوئے پھر بولا گھدی سے یہ گھدہ آدمی کو بھی میسر نہیں مار کر لات کہا اس نے گھدے سے اپنے ہر گھڑی تجھ کو مصیبت لگے بوجھا ڈھونا کچھ سنبھلتے ہوئے پھر بولا گھدی سے یہ گھدہ آدمی کو بھی میسر نہیں اور اللہ کا کرم ہے ہمیں کچھ بھی غم نہیں اس نے بڑھا کے کھینچ لیں باہیں تو کیا ہوا اسٹاپ دلبروں کا مارکہ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا اللہ کا کرم ہے ہمیں کچھ بھی غم نہیں اس نے بڑھا کے کھینچ لیں باہیں تو کیا ہوا اسٹاپ دلبروں کا بہت ہے ہمارے پاس ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا اور مجھ سے تنگ آ کے میرا قتل کرانے والے مجھ سے تنگ آ کے میرا قتل کرانے والے بھوت بن کر تیرے احساس پہ چھا جاؤں گا کہ مجھ سے تنگ آ کے میرا قتل کرانے والے بھوت بن کر تیرے احساس پہ چھا جاؤں گا سلسلہ ختم نہ ہوگا میری چاہت کا کبھی میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا مجھ سے تنگ آ کے میرا قتل کرانے والے بھوت بن کر تیرے احساس پہ چھا جاؤں گا سلسلہ ختم نہ ہوگا میری چاہت کا کبھی میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا چند قطات اور بشک رہا ہوں کہ اتنی مہنگائی کے زمانے میں پیار کرنا بھی ہو گیا دشوار اتنی مہنگائی کے زمانے میں پیار کرنا بھی ہو گیا دشوار اس کو تحفہ نہ جو دیا میں نے اس نے ملنے سے کر دیا انکار اتنی مہنگائی کے زمانے میں پیار کرنا بھی ہو گیا دشوار اس کو تحفہ نہ جو دیا میں نے اس نے ملنے سے کر دیا انکار اور غیر سے ملنے روز جاتی ہے اور مجھ سے نہ ملنے تو آئے غیر سے ملنے روز جاتی ہے اور مجھ سے نہ ملنے تو آئے یہ دکھی دل سے آ رہی ہے صدا تیرے گھٹنوں میں درد ہو جائے غیر سے ملنے روز جاتی ہے اور مجھ سے نہ ملنے تو آئے یہ دکھی دل سے آ رہی ہے صدا تیرے گھٹنوں میں درد ہو جائے اور کام استاد صبر سے لیتے آپ نے تو کمال کر ڈالا کام استاد صبر سے لیتے آپ نے تو کمال کر ڈالا مرگ آیا تھا جو پڑوسی کا اس کو فوراً حلال کر ڈالا کہاں مستاد صبر سے لیتے آپ نے تو کمال کر ڈالا مرگ آیا تھا جو پڑوسی کا اس کو فوراً حلال کر ڈالا اور چار وسرے یہ بھی ملحظہ فرمائے کہ جب بھی دیکھوں میں تیرا چاند سا مخڑا جانم جب بھی دیکھوں میں تیرا چاند سا مخڑا جانم کو کسی غم كسی الجھن میں گھری لگتی ہے جب بھی دیکھوں میں تیرا چاند سا مخڑا جانم کو کسی غم کسی الجھن میں گھری لگتی ہے اس لیے تجھ کو ہسانے کے جتن کرتا ہوں مجھ کو اچھی تیرے داتوں کی جھری لگتی ہے mapping کہ جب بھی دیکھوں میں تیرا چاند سا مخڑا جانم تو کسی غم کسی الجھن میں گھری لگتی ہے اس لیے تجھ کو ہسانے کے جتن کرتا ہوں مجھ کو اچھی تیرے دانتوں کی جھری لگتی ہے یہ تھے اقبال فردوسی اور اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں تنزو مزہ کے معروف شاہر جناب اسرار جامعی کو قطاب پرش خدمت ہے دیسی زبان اردو ہویا کے ہندی یا قومی دیسی زبان ہے اردو ہویا کے ہندی یا دیشی زبان ہے گنگا کا حسن اسم حمالہ کی شان ہے اردو ہویا کے ہندی یا دیشی زبان ہے گنگا کا حسن اسم حمالہ کی شان ہے انگلیش مگر یہ کہتی ہے کہ اس کے باوجود انگلیش مگر یہ کہتی ہے کہ اس کے باوجود میرا غلام آج بھی اندوستان ہے کبہ کہنے ہے ہماری زیامنیسہ ہماری زیادہ بہت ہے اردو ہے کہ ہندی یہ دیشی زبان ہے گنگا کا حسن اس میں ہمالا کی شان ہے ہنگلش مگر یہ کہتی ہے کہ اس کے باوجود میرا غلام آج بھی ہندوستان کیا باوجود ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے کیا بہت ہے بہت ہے کیسے سنجھے بس انوانا ہے شعبہ اردو بس ڈاکٹر ہی دکٹر آئے وہاں نظر بڑا باقامال ہے حیرت سے سب کو دیکھ کے اسرار نے کہا یہ اردو بس ڈاکٹر ہی ڈاکٹر آئے وہاں نظر اردو ڈپارٹمنٹ بڑا باق کامال ہے نائرہ سے سب کو دیکھ کے اسرار نے کہا یہ اردو کا ہی شعبہ ہے یا اسپتال ہے آگے بھرے دو پھر ہیڈ ہوئے اردو کا حضرت بات تھے افسوس کی ہیڈ ہوئے اردو کا حضرت بات تھے افسوس کی سننے اس کو گوھر سے اسرار جو کچھ کہا گئے ہیڈ ہوئے اردو کا حضرت بات تھے افسوس کی سننے اس کو گوھر سے اسرار جو کچھ کہا گئے آب تو اردو تھے پہلے ٹپ سے لے کا ٹاپ تک آب تو اردو تھے پہلے ٹپ سے لے کا ٹاپ تک اب ہوئے کنڈیشنٹ نے صرف ہیڈی رہ گئے ہیڈ ہوئے اردو کا حضرت بات ہے افسوس کی سن نے اس کو غور سے اسرار جو کچھ کہ گئے آپ تو اردو تھے پہلے ٹپ سے لے کا ٹاپ تک اب ہوئے کنڈیشنٹ نے صرف ہیڈی رہ گئے مٹی پلیت کر دی اردو زبانے میری اردو زبانے میری کیسی گزر رہی ہے کیسے کوئی بتائے مٹی پلیت کر دی اردو زبانے میری کیسی گزر رہی ہے کیسے کوئی بتائے اسرار جب سے شعبہ اردو کا لکچہ رہوں اسرار جب سے شعبہ اردو کا لکچہ رہوں کہتے ہیں لوگ مجھ کو اردو کا شعب آئے مٹی پلی کر دی اردو زبانے میری کیسی گزر رہی ہے کیسے کوئی بتائے اسرار جب سے شعبہ اردو کا لکچہ رہوں کہتے ہیں لوگ مجھ کو اردو کا شعب آئے آج کل ہر جگہ ڈاکٹر 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 نے کہا کہ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اسرار جی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر اسرار جی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر اسرار جی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر اسرار جی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر اسرار جی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر اسرار جی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر اسرار جی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر اسرار جی ڈاکٹر ہی ڈاک ہیں ڈاکٹر اسراہ جی اونٹ گھوڑے بیل گدھے اور سب کے ڈاکٹر ڈاکٹر کس جانور کے ہیں یہ پتا چلتا نہیں یہ وہ اڈب کے ڈاکٹر ہیں یا مطب کے ڈاکٹر ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کس جانور کے ہیں پتا چلتا نہیں ہی پكتر ہی ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہیں دشمنانے فضیحت محاب کا نعرہ لگا رہے تھے بڑے زور شور سے ایک بار اپنے شہر میں نکلا تھا جلوس اردو کے دشمنانے فضیحت محاب کا نعرہ لگا رہے تھے بڑے زور شور سے وہ اردو مرد آباد کا اور انقلاب کا اور انقلاب کا کیا کہنے اردو مرد آباد کا اور انقلاب کا ایک بار اپنے شہر میں نکلا تھا ایک جلوس اردو کے دشمنانے فضیحت محاب کا نعرہ لگا رہے تھے بڑے زور شور سے وہ اردو مرد آباد کا اور انقلاب بے پناہ کر رہے ہیں میشی زبان اردو کا ایک آدمی جو آج کل ہے چپ اردو کا ایک آدمی اردو کا ایک آدمی اردو کا ایک آدمی جو آج کل ہے چپ اردو کا ایک آدمی جو آج کل ہے چپ پھر ہے۔ اردو کو لوگ کہتے ہیں میشی dubان آباد بہت امداد ہے شگر کا استعمال بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت الک interessante کہ اگر اردو کا رسم الخط رومن کر دیا جائے تو دنیا کی جوان ہو جائے گی تو ہم نے دکھا کہ مر رہی ہے چونکہ یہ اردو زبان اس دیش میں مر رہی ہے چونکہ یہ اردو زبان اس دیش میں رسم خط رومن کا اس کو آسلہ دے جائے گا مر رہی ہے چونکہ یہ اردو زبان اس دیش میں رسم خط رومن کا اس کو آسلہ دے جائے گا زہل کے مصرے کو ہم ایسے پڑھیں گے جامعی ہم نے تم کو ڈل دیا ہے تم ڈگاڑے ڈائیڑا یہ تھے اسرار جامعی اور یہی ہماری یہ قہقہ ہزار محفل اختتم پذیر ہوتی ہے آج کی نشست کے جو جن شورہ نے اپنا کلام پڑھا ان میں نشتر عمرو ہوئی اقبال فردوسی اسرار جامعی اور یہ خاکسار احمد الوی یہ تنزو مزہیہ مشاعرہ آپ کو کیسے لگا آپ ضرور ہمیں بتائیں تنزو مزہ پر مبنی شیری نشست ابھی آپ نے سمات کی یہ آکاشوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سرویس کی نشریات پیش خدمت ہے فرمایش فلمی نخموں کا پروگرام تامل ارشاد آج کے پروگرام لے کر آپ کا مزبان آپ کا دوست نعیم حاضر خدمت ہے آپ سب ہی کو میرا آدھا قابضِ ہم پہ عالمِ تخیل خیالِ یار سے نکلا نہیں جاتا موسیقی موسیقی تم میرے باز ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا کب خیالوں کی دوب جلتی ہے ہر قدم پر شماں سے جلتی ہے میرا سایہ جدل بھی جاتا ہے تیری تصویر ساتھ چلتی ہے او میرے شاہ خوبا او میری جانے جانانا تم میرے باز ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا تم میرے باز ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا تم ہو سہرا میں تم گلستہ میں تم ہو ذروں میں تم بھی آبا میں میں نے تم کو کہاں کہاں دیکھا چھکے رہتے ہو تم رگے جانے او میرے شاہ خوبا او میری جانے جانانا تم میرے باز ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا تم میرے باز ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا لیوین ٹوکیو فلم کا نقمہ بھی آپ نے محمد رفیق کے آواز میں سنا یہ تھا پروگرام کا پہلا نقمہ حاصل جائپوری نے اس نقمے کو قلم مند کیا موسیقی شنکر جائکی شنکی تھی اور سننے کے منتظر تھے گاؤں کوسانہ زلہ جوت پر رائستان سے رفیق کوسانہ وسائی اسٹ ممبئی سے شرافت رنگریز قریشہ بانو اور صادق رنگریز محمد شرافت پورا ان کا نام ہے دراصل اور یہ فرمایش ایمیل ملا امبا گھڑ چوکی چھتیس گھڑ سے رزوان خانہ عائشہ سبیہا انس اور اہل خانہ کا گنج تنوارہ سنگم پہلے سے محمد فاروق شمشاہ شرینہ بیگم محمد اہباب تلوک پوری دلی سے زفیر الدین انساری منی انساری نور الدین انساری اور یہ فرمایش ایمیل نیمنباد زلہ جین سے جذبی سنگھ علمہ علموادی جتندرکور اور ساتھ میں ان کے گروہ پریج سنگھ اور احمد پور کھے گاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھول مالی دیپک پھول مالی سمر پھول مالی اور یہ فرمایش ایمیل محصول با پٹیل نگر ملوٹ سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا گگندیب جاجوریا اور آرزو جاجوریا کا اتمنگر دلی سے بودھراج کھوروال کم لہ رانی اور گیتی کا کھوروال جامہ مسجد روڑ بھیکن گاؤں سے محمد سعید کھو کر کنیس فاطمہ اور صفیہ کھو کر اسی نقمے کو سننا چاہتے تھے بادر پھل شیگاؤں مہارس سے محمد انیس محل محمد شاکیل محل محمد دانش محل گاؤں دھررا بندہ بھاٹا پارہ سے پرمو ساہو دیو کمار ساہو نیت رام ساہو اور اہل خانہ اور درگا کالونی ہانسی سے راج مگلانی ویبیتہ مگلانی سبحاش یوگی اور ان کے اہل خانہ اکولہ مہارسٹری سے رمیش کمار کاملے دیویانی اور گنیش کاملے اور اسی نقمے کو سننے کی فرمائش موصول ہوئی چھوٹی ولیا کرجت ممبئی سے احمد بھائی اغبال احمد امران احمد اور اہل خانہ کی جانب سے اور آپ ہیں اورنڈ سٹی ریڈیو لسنس کلپ بنگالی پنجہ ناکپور سے بھارتی پرکاش رمبھاڑے جانوی رمبھاڑے ہرشل رمبھاڑے گوکل دھام راجکوڑ گجراس سے مہیوڑ دیبا شردہ دیور اور پنکج دیور کشن گنج بیہار سے رویندر مہندہ ساشا دیوی راگہ کمار ٹاوچو گملہ جھارگن سے ایس ایم جاوید اور شگفتہ انجم اور یہ فرمائشی ایمیل ان دوستوں کا جن کے نام ہو گئے ہیں شامل تو آگے بڑھتے ہیں رگوی نگر دلی سے دلاور خان حسینہ بانو اور گنج دنوارہ اتر پردیش سے مانسٹر کھلو پرویز بیگم عمرانہ ناز اور نوازش شیخ آئیے سنتے ہیں پرگرام کا اگلا ناقمہ یہودی فلم کا ناقمہ ہے لطم انگیشکر کی آواز میں اور اس ناقمے کو شیلیندر نے لکھا موسیقی شنگر جائے کشنگی سننے کے منتظر میل بارن آسٹیلیا سے نوین کمار گولاٹی یادہ محلہ سناود ایم پی سے دلیپ مالاکار سنیتہ مالاکار مسکان مالاکار اور ان کے اہل خانہ اور بڑے دنوں کے بعد اس پرگرام میں ایمیل کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں بیل پہاڑ اوڈیشہ کے ہمارے مستقل سامین دیوراج سنگھ دیو کسوم سنگھ دیو اور اہل خانہ وہ شامدید کہتے ہیں دیوراج سنگھ دیو جی بڑے دنوں کے بعد دیدار ہوئے خیر کہتے ہیں کہ بہت دیر کردی حضور آتے آتے اور جب جاگو تب بھی صویرہ والی بات ہے گنیش پور گنج دناروہ ایٹا یوپی سے ایم بارک شیخ شامہ پروین بیبی مسکان کے فرمائش اگلے نقمے کے لیے اور ایٹا روڈ گنج دنوارے سے ہی فیصل شیخ نصر شیخ اور ارمان شیخ بھی سننا چاہتے ہیں اگلہ نقمہ یہ فرمائشی ایمیل ملا ہے گاؤن آگر کوہ راب زلہ راجنات گاؤن چھتیس گھر سے جھگرام ساہو ببلو جامون دیوی ساہو اور راجو اور ان کے بہت سارے ساتھی بیٹ شہر سے شکور باغبان صاحبی سننے کے منتظر اگلے نقمے کو اور آنند راج ساگر ترولتا ساگر چاندکیڑا احمد آباس سے سننا چاہتے ہیں تامل اشارت پروگرام کا اگلہ نقمہ اوپرکوٹ مولا چاکھونٹی بلند شہر سے محمد سعید آباسی نگت پروین آباسی شاہن آباس سرفراز آباسی بھی سننے کے منتظر ہیں اگلے نقمے کو اور یہ فرمائش ایمیل موصول ہوا ریلوی روڈ گنچڈنوارا سے محمد قلیم زخمی نجمہ بیگم ناز اور آصف ماہرہ شیخ کا اور یہ ایمیل موصول ہوا ہے دادا بابر اوڑ گیڑی جھارکن سے محمد یاسین انجان سائمہ نواز اور حسن نواز کا اور منور للہ نصرین مرزا شہباز آرباس کی فرمائش موصول ہوئی پسچم تھو گنچڈنوارا یوپی سے اور آپ ہیں پرانہ طالب دمراو سے ولی اللہ انساری اسماناز انساری اور اہل خانہ جدارباد ویسٹ سورج گگنی جہاں پنم گگنی جہاں وشال پریان اور ان کے بہت سارے ساتھی جواز نگر دلکھ سے آرسی کامرے کارونا اور مینہ کے فرمائش بھی ہے اگلے نقمے کے لیے اور یہ فرمائش ایمیل ملا پناج مہاراستر سے گپال بوچے منگلہ بوچے پی یو شسنگیت کا اور سناوہ سے شیخ موسیٰ موسیٰ نشوک ورمہ راج کمار بڑھانا رجی سنے پرگام کی آگلی پیشکش لطم انگیش کر کے آواز میں بڑھ کے طوفان کو آغوش میں لے لے اپنی بڑھ کے طوفان کو آغوش میں لے لے اپنی دوبنے والے تیرے ہاتھوں سے ساحل تو گیا موسیقی 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 یہ تا یہودی فلم کا ناحمل اتمنگیش کرکا گیا ہوا تامیل اشارت پرگرام آپ سن رہے ہیں آکا شوانی کے اردو سرویس سے اپنے میزمان نعیم کے ساتھ اگلی پیشکش ہمزاہ فلم سے محمد رفیق کی آواز میں اور اس کی موسیقی ترتیب دی اوپی نیرنی نقمہ نگاہ شیبن رزوی پوٹی اکلہ درک سے سنا چاہتے ہیں سنجا ساہو سجادہ ساہو شہشانک ساہو اور یہ فرمائشی ایمیل موصول ہوا دور ساگر مارک راجکوٹ سے ساجد چانکیا شاہنہواز چانکیا اور سیرت چانکیا کا اسی نقمہ کو سننے کے منتظی سن ایمنیو بھومیشور سے ہینا رہوما سراج الحق رہوما اور ربی زبی رہوما اور آپ ہیں زلہ ہنگولی مہارسٹ سے اور یہ نام کہاں غیب کرتے جناب آج آپ نے اچھا جی نندہ بوٹ کے اور حنمان بوٹ کے ساتھ میں ہیں شاہ جی بوٹ کے اردو میں لکھر آپ نے یہ ایمیل بھیجا ہے تھوڑا باریک باریک سا لکھا ہے کوشش کری جناب پڑھ لیا اور یہ فرمائش ایمیل ملا فاتمہ کلونی شیرامپور مہارسٹ سے ناصر شیخ ناصر ناصر ساجد شاہد کا اور آپ ہیں اسلامباد گنج جنڈوارہ سے زہیر زاہیرہ بیکم انصاری محمد کلی منصاری محمد آیان انصاری اور قدوی نگر سیٹپورا ٹاؤن سے زبیر علی خان سبیہ زبیر ساتمیان جمن خان بیاری کلونی دلی سے تلسی مسکین وینا مسکین اور آشیش راجہ سننے کے منتظر رکھنے نقمے کو بپالگر رائیستان سے دھرمین شیپا کپل شیپا پوجا پریخار اور یہ فرمائش موصول ہوئی راجدھانی رائیپور سے نیلو میک وندرہ کمار اور بٹو کمار کی جانب سے اور آپ ہیں چتیز گھڑ چوڑی لائن منگیلی سے محمد اساق خدیجہ بیگم محمد اشفاق اور اہل خانہ اور اوم پرکاش رائے اوشہ رائے ارمید کمار رائے کی فرمائش موصول ہوئی کوٹ وانہ رائنڈپور باباپٹی بلیا یو پی سے اور آپ گاندھ گرام گرجات سے پراوین سونی جگدیش سونی اور کلاواتی سونی سننے کے منتظر تامر اشارت پروگرام گاغلہ نقمہ ایمل بی روڈ گوالیہ سے سوریش کھرانا پپی کرن کھرانا اور لفیا کھرانا اور اسطوپرہ زیلامو سے مدرلی انساری رجیبیگم انساری محمد صادق انساری اور یہ فرمائش موصول ہوئی لچنپور سے رام جی ساہو جیون لال رجک نمی شیوم کی اور آپ ہیں انجینئر اشوک گروور پروین گروور وکرم جید گروور پرمویر ہاؤس آدھش نگر بٹینڈا پنجاب سے اور اکتا کالونی رو تک سے سی ترام کاغڑا ویویتہ بوت نکھل کاغڑا کی فرمائش بھی شامل ہو گئی ہے اور اگلا ایمیل سناوست شیخ موسیٰ محسین اشوک ورمہ راج کمار بڑانا کا ہے اور محمد اشراب، محمد وامق، محمد تاجدار کے فرمائش علیہ گر یوپی سے محصول ہوئی ہے اور ساؤت ایکسٹینشن نیدلی سے سننے کے منتظر اگلے نغمے کو گرمیت سنگھ میتہ صاحب کاش دل کے آواز میں اتنا اثر ہو جائے ہم جنہیں یاد کریں انہیں خبر ہو جائے دل کی آواز بھی سن میرے پسانے پہ نہ جا میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن میرے پسانے پہ نہ جا میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن ایک نظر دیکھ لے ایک نظر دیکھ لے جینے کی اجازت دے دے روٹنے والے وہ پہلی سی محبت دے دے ایک نظر دیکھ لے جینے کی اجازت دے دے روٹنے والے وہ پہلی سی محبت دے دے عشق معصوم ہے عشق معصوم ہے الزام لگانے پہ نہ جا میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن وقت انسان پہ وقت انسان پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے راہ میں چھوڑ کے سایا بھی چلا جاتا ہے وقت انسان پہ ایسا بھی کبھی آتا ہے راہ میں چھوڑ کے سایا بھی چلا جاتا ہے دن بھی نکلے گا کبھی دن بھی نکلے گا کبھی رات کے آنے پہ نہ جا میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن میں حقیقت ہوں میں حقیقت ہوں یہ ایک روز دکھاؤں گا تجھے بے گناہی پہ محبت کی رولاؤں گا تجھے میں حقیقت ہوں یہ ایک روز دکھاؤں گا تجھے بے گناہی پہ محبت کی رولاؤں گا تجھے داغ دل کے نہیں داغ دل کے نہیں مٹتے ہیں مٹانے پہ نہ جا میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن میرے پسانے پہ نہ جا میری نظروں کی طرف دیکھ زمانے پہ نہ جا دل کی آواز بھی سن اولی جب سنیے دل اپنا اور پریت پرائی فلم کا ناکمہ اللہ تمانگشکر کا گایا ہوا اور شیلند کے لکھے ناکمے کی تذبنائی شنکر جائکیشن نے سننے کے منتظر ہمارے بہت سارے سامین ان کے نام شامل کر لیتے ہیں شیریف اڈنیر مہاراستر سے بلدیو دامدر ارونہ دامدر اور ساتھ میں ہیں انامی کا دامدر یہ فرمائش ایمیل موصول ہوا ابو فضل اکھلا نیدلی سے صادقہ فاروق لائبہ فاروق اہباب کی جانب سے اور آپ ہیں آدھش نگر ملوٹ پنجاب ہاؤس نمبر چھے سو بارہ گلے نمبر ایک راج شرما مینا شرما یوکی شرما یہاں سے ہمیں ارسال کرتے ہیں باقاعدی سے یہ ایمیل اور باقاعدہ اپنا پتہ بھی ریکھتے ہیں گاؤں کریلی زراب بریلی سے محمد آمیر انساری محمد آصف انساری محمد شمیم انساری نیلیش فرنگر نربیل مہارش سے پی ایس ناوکر وشال ناوکر اور نرملا ناوکر اور یہ فرمائش موصول ہوئی ان دوستوں کی جن کے نام ہو گئے ہیں شامل تو آگے بڑھتے ہیں جناب اور اس میں بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے مپال گرہ استان سے دھرمین شیپا کپل شیپا پوجا پریہار اور یہ فرمائش ملی جعفر گن جہان آباد بیہار سے انتظار انجم اور عالم آرہ کی جانب سے اور آپ ہیں باپو کلونی عبداللہ مسجد کھنڈوہ ایم پی سے بی بی شالیہ ڈاور بی بی حلیمہ ڈاور بی بی زکرہ ڈاور اور عالم خان ہیں یوپی سے اب دیکھ کہ عالم خان صاحب یوپی تو اتنا بڑا صوبہ اتنا بڑا اسٹیٹ ہے بہت سارے اس میں شہر بسے ہیں اور کس جگہ سے یوپی کے آپ نے ہمیں فرمائش بھیجی لکھے گا ضرور ہم ضرور شامل کریں گے چاہیں اس باوت ایک ایمیل آپ اور بھی کر سکتے ہیں کشون اگر امرواتی سے ہی روان شنڈے شیلہ دیوی شنڈے سوہا شنڈے اور ورودرا سے ہیں جینتی بھائی پٹیل بھومک اور نکنج پٹیل اور یہ فرمائشی ایمیل راجعبت کمپلیکس نئی ساڑک شاڑپور مدھے پردیش سے منموہن راجعبت راج مدھو راجعبت اور راشی رکشت کی جانب سے ہے اور علیگر یوپی سے ہیں سلیم اختر صاحب اور یہ فرمائش ملی بینی پٹی مدھو بنی بیہار سے اروند کمار گڑیا کماری اور بھوے کماری کی جانب سے آئیے سنتیں لطم انگیش کر کی آواز میں دل اپنا اور پریت پرائی فلم کا نغمہ سانسوں کی شترنج بھی ہاری پھر بھی مل نہ پایا وہ اس کے پیار میں ہائل شاید ریت رواج قبیلے تھے موسیقی دل اپنا اور پریت پرائی کس نے ہے یہ ریت بنائی آنڈھی میں ایک دیپ جلایا اور پانی میں آگ لگائی دل اپنا اور پریت پرائی کس نے ہے یہ ریت بنائی دل اپنا موسیقی 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 ہے درد ایسا کے سہنا ہے مشکل دنیا والوں سے کہنا ہے مشکل گھر کے آیا ہے دوپان ایسا بچ کے ساحل پہ رہنا ہے مشکل گھر کے آیا ہے دوپان ایسا بچ کے ساحل پہ رہنا ہے مشکل دل اپنا اور ریت پر آئی کس نے ہے یہ ریت بنائی آندھی میں ایک دیپ جلایا اور پانی میں آگ لگائی دل اپنا موسیقا 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 دل کا سنبھالانا دامن بچایا پھیلی جب آگ تب ہو اشرایا غم کے مارے پکارے کسے ہم ہم سے بچھڑا ہمارا ہی سایا غم کے مارے پکارے کسے ہم ہم سے بچھڑا ہمارا ہی سایا دل اپنا ریت پر آئے کس نے ہے یہ ریت بنائے تامیل شاد پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سرویس سے سامین یہ پروگرام ابھی جاری ہے آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے سغیر سے کا یہ نیوز بولیٹن یہ آکاشوانی ہے اب آپ فیصل خان سے سنیے خبریں برے سغیر سے وزیراعظم نیندر مودی نے جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس کے موقع پر کئی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی جن میں فرانس جرمنی کناڈا ترکیے اور افریقی ایونین کے سد شامل ہیں نئی دلی میں دو روزہ جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس ختم ہو گئی ہے بھارت نے جی ٹونٹی کی صدارت برازیل کو سانپ دی ہے سربراہ کانفرنس کے دوران کئی اہم فیصلے کیے گئے جن میں عالمی بائیوئی دھن اتحاد بھارت مغربی ایشیا یوروپ اپتصادی کوریڈور اور افریقی ایونین کی جی ٹونٹی کی رکنیت شامل ہے بھارت کے پہلے شمسی مشن آدیت ایلون نے آج بینگلورو کے کمان مرکز سے اسپیس کرافٹ کو اگلے مدار میں پہنچانے کا عمل کامیابی کے ساتھ انجام دیا اور ایشیا کپ کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سپر فور مقابلہ بارش کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا اب یہ میچ کل ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نیندر مودی نے آج نئی دلی میں جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس کے موقع پر مختلف معاملات پر تبادلے خیال کرنے کے لیے فرانس جرمنی ترکیے کناڈا کے سربراہ نے مملکت اور افریقی یونین کے صدر کے ساتھ متعدد دو طرفہ میٹنگیں کی وزیراعظم مودی اور فرانس کے صدر ایمینل میخو نے میٹنگ کے دوران پیریس میں گرشتہ جولائی میں اپنی پچھلی میٹنگ کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا دونوں رہنماؤں نے اہم بین القامی اور علاقائی امور پر تبادلے خیال کیا اس موقع پر جاری ایک مشترکہ بیان کے مطابق بھارت اور فرانس دونوں نے بھارت بحر القائل خطے اور برعظم افریقیہ میں بنیادی ڈھانچے کنیکٹیویٹی توانائی حیاتیاتی تنویو پائیداریت اور سنتی پروجیکٹوں میں بھارت فرانس شراکتداری پر اپنی باتچیت کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ میں وزیراعظم نیندرموڈی نے کہا کہ صدر ایمونل میخوں کے ساتھ میٹنگ نہائیت مفید اور نتیجہ خیز رہی انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں نے متعدد موضوعات پر اپنے خیالات مشترک کیے دونوں ممالک اپنے باہمی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کو یقینی بنانے کے منتظر ہیں نئی دلی میں انٹرنیشنل میڈیا سنٹر میں ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے فرانس کے صدر نے کہا کہ جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس نے دنیا بھر میں اتحاد کا پیغام دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اور فرانس دفاعی اشتراک و تاؤن کو مزید مستحقم کریں گے اور انہوں نے کہا کہ بھارت اور فرانس دونوں ملک بین لقوامی اداروں میں اہم اصلاحات کی حمایت کرتے ہیں تاکہ دنیا کی موجودہ حقیقت کی اکاسی کی جا سکے وزیراعظم نیندرموڈی نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگ کی وزیراعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے گفتو کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر نے کہا بھارت نے ایک کوریئرز ایک کمبہ ایک مستقبل کے موضوع پر کامیابی کے ساتھ جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس کا انقاط کیا اقوائے متحدہ سلامتی کانسل کے مستقل عراقین میں توسیع کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب اردگان نے کہا کہ اقوائے متحدہ سلامتی کانسل میں باری باری سے مستقل رکنیاں دینے کے نظام کو اپنایا جانا چاہیے تاکہ اقوائے متحدہ کے ہر ممبر ملک کو موقع فرہم ہو سکے اقوائے متحدہ سلامتی کانسل نے مستقل رکن کے طور پر بھارت کی دعویداری کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت جیسا ملک اگر وہاں مستقل رکن کے طور پر موجود رہتا ہے تو انہیں بے حد فخر ہوگا افریقی یونین کے صدر اور کومروز کے لیڈر ازالی اسومنی کے ساتھ میٹنگ کے دوران وزیراعظم موڈی نے انہیں افریقی یونین کے جی ٹونٹی کے مستقل رکن بننے کے پر مبارک بات دی دونوں رہنماؤں نے بھارت کومروز کے تعلقات کو تجارت سرمایہ کری اور بحری تاؤں جیسے شعبوں میں مزید عصد دینے پر بھی بات کی وزیراعظم موڈی نے جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس کے موقع پر کنیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ بھی دو طرفہ بات چیت کی دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں بھارت اور کنیڈا کے باہمی تعلقات کے مختلف پہلوں پر تبادلے خیال کیا آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کنیڈا کے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت دنیا میں ایک غیر معمولی معیشت کا حامل کنیڈا کا ایک اہم ساجدہار ملک ہے وزیراعظم نے اندر موڈی نے جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس کے موقع پر جرمنی کے چانسلر آلف شولز کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگ کی ایک سوچل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ چانسلر کے ساتھ میٹنگ بہت اچھی رہی جناب موڈی نے جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس کو اپنے خیالات سے مالا مال کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بھارت اور جرمنی سابسطری توانائی اخترا اور ایک بہتر قررہ عرض کے لیے مل کر کام کرنا چاری رکھیں گے وزیراعظم نے اندر موڈی اور جنوبی کوریا کے صدر نیو سک یول نے بھی اس موقع پر دو طرفہ میٹنگ کی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں اٹھرہویں جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس آج نئی دلی میں کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی اور بھارت نے اس کی صدارت برازیل کے سپرد کر دی وزیراعظم نے اندر موڈی نے اختتامی تقریب میں جی ٹونٹی کی صدارت بزابطہ طور پر برازیل کے صدر لولا ڈیسلوہ کو سونپی اس موقع پر ازار خیال کرتے ہوئے جناب موڈی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ برازیل کی صدارت کے تحت جی ٹونٹی فورم مشترقہ مقاصد کے حصول میں کامیابی حاصل کرے گا انہوں نے نومبر کے آخر میں جی ٹونٹی فورم کا ایک ورچوال اجلاس بلائے جانے کی بھی تجویز پیش کی تاکہ سربراہ کانفرنس میں تینکیے گئے ایجنڈے کے پیشرفت کا جائزہ لیا جا سکے اس موقع پر برازیل کے صدر لولا ڈیسلوہ نے یہ کہتے ہوئے جی ٹونٹی کی صدارت کے تحت بھارت کی کوششوں کو سراحہ کی بھارت نے اُبھرتے ہوئے ملکوں کے مفادات کے معاملوں کو اٹھایا انہوں نے گروپ کے مکمل رکن کے طور پر افرقی یونین کا خیر مقدم کیا انہوں نے رکن ممالک سے زور دے کر کہا کہ وہ گرین ترقیاتی معاہدے پائیدار ترقیاتی مقاصد پر عمل منصوبے اور ڈیجٹل عوامی بنیادی دھانچے کے سلسلے میں کام کریں جی ٹونٹی کی سربراہ کانفرنس سے ایک طرف سفارتی اور قیادت کے محاص پر ملکی طاقت کا اظہار ہوا تو دوسری طرف ملکی ثقافتی ویسے اور دیگر صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم ہوا امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارت مغربی ایشیا یوروپ اقتصادی کوریڈور سمجھوتے کو علاقائی سرمایہ کاری کے لیے اہم قرار دے کر اس کا خیر مقدم کیا صدر بائیڈن نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ سے دو برے آزموں میں بندرگاہوں کو جوڑا جا سکے گا اور اس کے ذریعے تجارت میں سہولت ہوگی محولیات کے لیے سازگار توانائی کی برامت اور قابل بھروسہ بجلی تک رسائی میں توسیح کی جا سکے گی اور انہیں یہ بھی کہا کہ اس کے ذریعے کیبل بیچھانے میں سہولت ہو جائے گی اور انٹرنیٹ نظام کو مستحقم بنایا جا سکے گا جس سے پائیدار اور جامع معاشی ترقی میں مدد ملے گی بھارتی سنات کے کنفیڈریشن سی آئی آئی نے جی ٹونٹی مذاکرات کے ذریعے اہم نویت اور وسیع پیمانے کے عالمی نتائج کے حصول پر وزیراعظم نے اندرمودی کو مبارک بات دی سی آئی آئی کے صدر آر دینیش نے نئی دلی علامیہ کے بارے میں ایک تفصیلی بیان میں کہا کہ بھارت کی جی ٹونٹی کی صدارت نے سب کی شمولت والی اور پائیدار ترقی کے تائیں عالمی اقتصادی نظریہ کو موسر طور پر اثرینوں واضح کیا گیا ہے اطلاعات و نشیات کے سیگریٹری اپوربا چند نے کہا ہے کہ آکاشوانی نیوز اور دوردرشن نے جی ٹونٹی سربراہ کانفرینس کے کوریج میں قابل ستائش کام کیا ہے ڈی ڈی نیوز سے بات کرتے ہوئے جناب اپوربا چند نے کہا کہ دوردرشن نے الٹرا ہائی ڈیفنیشن 4K برادکاسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے کیمروں کے ذریعے دنیا بھر کے سامین اور ناظرین کے لیے اس پروگرام کو براہ راست نشر کیا آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے پرسار بھارتی کے سی او گورب دیویدی نے کہا کہ پبلک برادکاسٹر آکاشوانی نے سربراہ کانفرینس کے کوریج کے لیے اسی سے زیادہ کیمرو اور تین سو پچاس سے زیادہ لوگوں کو تحنات کیا تھا انہوں نے کہا کہ بنالقوں میں میڈیا کو ان کی ضرورتوں کے مطابق فل ایچ ڈی ایچ ڈی اور فور کے فیڈ فراہم کیے گئے بھارت کے پہلے شمسی میشن آدھی تیلون نے بیگلورو کے کمان مرکز سے اسپیس کرافٹ کو اگلے مدار میں پہنچانے کا عمل کامیابی کے ساتھ انجام دیا اس طرح کے اگلی کاروائی پندہ ستمبر کو بھارتی وقت کے مطابق رات دو بجے اندہ انجام دی جائے گی کولمبو میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سپر فور مقابلہ بارش کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا اس سے پہلے پاکستان نے ٹاؤس جیت کر فلڈنگ کا فیصلہ کیا بھارت نے چوبیس اوبر اور ایک گیند میں دو بکٹ پر 147 رن بنائے تھے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نیندر موڈی نے جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس کے موقع پر کئی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ باتچیت کی جن میں فرانس جرمنی کناڈا ترکیہ اور افرقی یونین کے صدر شامل ہیں جی ٹونٹی میں نئی دلی میں دو روزہ جی ٹونٹی سربراہ کانفرنس ختم ہو گئی ہے بھارت نے جی ٹونٹی کی صدارت برازیل کو سوپ دی ہے سربراہ کانفرنس کے دوران کئی اہم فیصلے کیے گئے جن میں عالمی بائیو ایدھن اتحاد بھارت مغربی ایشیا یوروپ اقتصادی کوریڈور اور افرقی یونین کی جی ٹونٹی کی رکنیت شامل ہے بھارت کے پہلے شمسی میشن حادیت تیلون نے آج بھنگلورو کے کمان مرکز سے اسپیس کراپٹ کو اگلے مدار میں پہنچانے کا عمل کامیابی کے ساتھ انجام دیا اور ایشیا کپ کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور پاکستان کے درمیان سپر فور مقابلہ بارش کے وجہ سے ملتوی کر دیا گیا اب یہ میچ کل ہوگا اس کے ساتھ ہی خبروں کا ایبولیٹین ختم ہوا یہ آکاشوانی ہے آپ سن رہے ہیں اردو سربس کی نشریات فرمائشی فلمی نخموں کا پروگرام تامل ارشاد جاری ہے آئیے سنتیں اس پروگرام کا اگلا نخمہ رخیار پر یہ ظلفیں یوں بکھر رہی ہیں جیسے کبھی دن نکل رہا ہے کبھی رات ہو رہی ہے رات ٹھہر نہ جائے میری جان میری جان نہ ظلفیں کھولو کہیں رات ٹھہر نہ جائے میری جان بے تاب ہوایں ایسے میں خوشبو نہ اڑا لے بالوں کی کھلتی ہوئی کلیاں چھپکے سے رنگت نہ چھڑا لے گالوں کی یہ رنگ کہیں بٹ جائے نہ یہ حسد بکھر نہ جائے میری جان میری جان نہ ظلفیں کھولو کہیں ہی رات ٹھہر نہ جائے میری جان ان پھول سی نازک باہوں سے ہر شاخ لچک نہ سیکھ نہ لے یوں جان کے گہری ساتھ نہ لو ہر موج چھلک نہ سیکھ نہ لے لہرا کے تمہارے آچل تک ہر شوق نظر نہ جائے میری جان میری جان نہ ظلفیں کھولو کہیں رات ٹھہر نہ جائے میری جان موسیقی تم یوں ہی قیامت لگتی ہو اب اور ادائیں جانے دو موسیقی ماتھے پہ یہ بل کیوں ڈالے ہیں اس درجہ سزائیں جانے لو جتنا بھی کسی سے روٹھو نہ کوئی جی سے گزر نہ جائے میری جان میری جان نہ ظلفیں کھولو کہیں رات ٹھہر نہ جائے میری جان میری جان نہ ظلفیں کھولو کہیں رات ٹھہر نہ جائے میری جان موسیقی آوارہ بدل فلم کا یہ نقمہ تھا موکش کی آواز میں نقمہ نگار تھی جاوید انور اور موسیقی تھی اوکشا کھنہ کی سننے کے منتظر تھی موکش کا شب سونوں سوریش راجبال پنکش گاؤن دولہ پر مرادباد یوپی سے اور اسی نقمے کو سننا چاہتے تھے چھپا کلونی کھنڈوا سے محمد دینوس کھتری سادی کھتری ایوب کھتری دھنوری تیلی والا اترہ کھنڈ سے نسار سلمانی نوشا سلمانی اور بیبی آلیا اور یہ فرمائش موصول ہوئی قاسم کلونی سناوس سے یوسف کھتری شفیق کھتری اور ادریس کھتری کی جانب سے اور آپ ہیں مالور ریڈیو لیسنس کلاب ہنگل سے جگدیش دھاکڑ نائمر انجوبائی دھاکڑ اور ساتمی شیوانگی دھاکڑ اور نند کشور گھٹے سنگیتہ گھٹے جائشری مہتیرے کی فرمائش بیٹ شہر مہاراست سے ملی اور دھانڈی ناندورہ مہاراست سے شیرکشن باتے سندیب باتے امولیا باتے اور یہ فرمائش فادل کا پنجاب سے بھوشن کھڑا ویشو کھڑا اور ویشال کھڑا کی جانب سے اور آپ ہیں بکسر بہار سے شرف الدین انساری فاطمہ خاتون انساری آسمہ خاتون اور یہ فرمائش موصول ہوئی کھرسوت گلاہ زلاو جین سے آئے اسلم خان دولاوہ شبینا دولاوہ تور فردوس کی اور اسی نقمے کو سننا چاہتے تھے لہے گام ریلوے مہاراست سے دیپک کرہاڑے آشش کرہاڑے کلپنا کرہاڑے اور رائے گھر سے روحی تجہ لکشمی رشب انش لکشمی محلی پنجاب سے ببل منوترا اور ساتھ میں اوم پرکاش مل ہوترا قیدی موڑا رائے گھر سے پرشوتم سنگھ اوشا سنگھ اور رشب سنگھ بھی سننے کے منتظر تھے اس نقمے کو اور یہ فرمائش ایمیل سوراست راجکورت سے مکیش گجراتی جولی گجراتی اور جینیش راجہ کی جانب سے ہے اور آپ ہیں قصبہ برارہ زلہ امبالہ خریانہ سے روی کمار راہل رنجیت کا اور جے پرکاش راہل اور سادل شہ زلہ شریگنگا نگر رائیستان سے رام کمار ریوار چند کلا ریوار اور قادر گنج روڈ گنج دنوار سے فرمائش ملی ہے شاداب شمشاد اندلیب خانم سارا فاطمہ شیخ کی اور جامانیاں غازی تلہ غازیپور سے سوریش جائس وال لٹمیلہ جائس وال اور دیپک جائس وال اگلا نقمہ کن کن میں بھگوان یعنی کن کن میں بھگوان اس فلم کا نقمہ ہے سمنکر لیانپور کا گیا ہوا بھرت ویاس نے اس نقمہ کو لکھا موسیقی شفرام کی ہے سننا چاہتے ہیں ٹیگور گارڈر نیدلی سے روی اندر سنگھ چھابڑا اندرجیت کور چھابڑا سویٹی چھابڑا اور جارڈر ٹاؤن سے سوریندر سندھو آنیتہ سندھو روحیت سندھو مین بادار سے ان کی فرمایش میں موصول ہوئی اور پدما ٹاکیز نیپنگر مدی پردیش سندھو درشن شاہ پر لبی شاہ پرکھر کشل ریڈیو کے دیوانے گروپ دلی سے ریشم انساری شاکیلا انساری اور ریحان انساری اور یہ فرمایش ایمیل موصول ہو سدھار تنگر دریابور بھابلی سے گجرنن یلے نوڈی پیلے آشوک یلے کا اور یہ فرمایش ملی ہے بابا صاحب وڈودی آدھی چرپی چندر پر بھا وڈودی کے جرور ورور سے اور اسی نقمے کو سننا چاہتے ہیں کیرتنگر پولیس سیسٹیشن نیو دلی سے سشاند پیریاجہ ماسٹر نویش کمار اور لڈو کماری اور یہ فرمایش ہے سٹی سینٹر کنورس سے منوش بھائی سین پونم سین دیپک سین اور ایلے خانہ کی اور مارڈل ڈاؤن کنال سے سدھے نوتن جگی دوا اور ساتھ میں سندیب گوگلانی اور یہ فرمایش موصول ہوئی ہے تلنگانہ نال گونڈا دلی سے محمد امجد سلمہ فردوس اور منیر کی اور پھاڑ گنچ ملتانی ڈھانڈا نیگ دلی سے نیل موہن اوشہ موہن اور سیم موہن بھی سننے کے منتظر رکر نغمے کو کیل بادار پانی پس سے نریش ملوترا نیٹو کوئل ملوترا اور نانک چندر ملوترا اور آپ ہیں رکمنی بھگیل اتم کمار ساہل اور بھارتی بھگیل لگان پندھریا چھتیس گھڑ سے شنکلال گنگرادے ونیتہ گنگرادے چھوٹو روشنی بادار چوک گاؤں دیوال سے انہوں نے فرمایش میں بھیجی ہے اور نظام باد تلنگانہ سے شیخ اللہ بکش بیگم رابیہ شیخ شیخ رحیم نبی سننے کے منتظر اور یہ فرمایش میں لی ورناشاہ کولاپور اور مہاراست سے ویجائے چوہاڑ اندرکر تے جسپنی چوہاڑ اور آنکے تے چوہاڑ کی اور بھونگیر تلنگانہ سے محمد برحان الدین سمائرہ اور ازمین گڑیا اور رگنی چھتیس گھر سے دنیش کمار ورما کرونا دیوی ورما اور اگلا نخمہ آپ بھی سننا چاہتے ہیں گھنٹہ گر چوک کھنڈوا سے سنجے پنچولیا پرنگا پنچولیا گنگن سمپریت آئیے سنتے ہیں سمن کلیانپور کی آواز میں گیا یہ ناکمہ بیا چرن کی ببھوت رمائی پریس کی پہنی مانا اب کائے کا درنا جگ سے من میں ہوا ہو جانا اپنے پی آکی میں تو بنی رے جو بنیوں ہسی اوڑائے چاہے ساری جو نینا میں تو بنی رے جو بنیوں میر ہم مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو سانوریا کے رنگ میں چنریا رنگاؤں گی چندرما کا جھوم کا پہن پیا آؤں گی جھن جھن با جی موری ہو جھن جھن با جی موری چانج ریاں میں تو بنی رے جو بنیوں اپنے پی آکی میں تو بنی رے جو بنیوں ہسی اوڑائے چاہے ساری دنیا میں تو بنی رے جو بنیوں اپنے پی آکی میں تو بنی رے جو بنیوں تیرے لیے میں نے تو شرم لاج چھوڑی رے تیرے لیے میں نے تو شرم لاج چھوڑی رے تیرے سنگ جھوڑی تو جگت سنگ چھوڑی رے تو ہے موہن میرا ہو تو ہے موہن میں تیری موہنیا میں تو بنی رے جو بنیوں اپنے پی آکی میں تو بنی رے جو بنیوں ہسی اوڑائے چاہے ساری جو نیا میں تو بنی رے جو بنیوں اپنے پی آکی میں تو بنی رے جو بنیوں سمن کے لیانپور کی آواز میں ابھی آپ نے کن کن میں بھگوان فلم کا نقمہ سنا تامیل شہد پروگرام کی اگلی پیشکش ہریالی اور راستہ فلم کا نقمہ مہندر کپور کے آواز میں حاصل جائپوری کے لیے کے نقمے کی طرز شنکر جائکیشن نے بنائی اور سننے کے خواہش مند ہمارے تمام سامین راہل نگر امرواتی سے صدار گندانے اپڑنا گندانے اور پڑنا پر صدھی اور یہ فرمائش محصول ہوئی گانی چوک بارڈ میں رائشتان سے ببلیش پوار ڈینی پوار ماسٹر منیش کی جانب سے اور آپ ہیں مہندر موڈی تھاکور صاحب وکرانت موڈی اور لیسنس گوپ رامگڑ کے انڈ چھار کھنڈ سے اور گاؤں علی نگر بریلی یوپی سے محمد عمر رینہ آم نبی اور ساتھ میں اسرار احمد اور راہت گاؤں کیمپ امرواتی سے دلی پرامکر ہرچہ رامکر اکشہ رامکر کی فرمائش ہے اور یہ اگلی ایمیل ریپیٹ ہے اس کو ٹراب کرتے ہیں اور رامگڑ کینٹ سے بارد بوشن انجو شریف اس طبی سننے کے منتظر اگلی نقمہ کو اور یہ فرمائش ملی گنجٹن وارک گنیش پور سے فراست حسین القمر جہاں محمد الفیس کی اور ارشد محمود وٹو عمر محمود وٹو اور مریم محمود وٹو کی فرمائش ہے چک جہتو بہاول نگر پنجاب پاکستان سے ملوٹ کیمپ پنجاب سے سننے کے منتظر اگلی نقمہ کو ستیش مکلانی لکھوین درسندو اور ویوان مکلانی اور یہ فرمائشی ایمیل گاؤں بٹھینہ پارٹن زلہ درک چھتیزگر سے بلکرن ورمہ جنی ورمہ جوتی ورمہ کی جانب سے اور آپ ہیں جگ مہن سنگھ پرجاپت منیش دیوی ماسٹر آرجون لاہرڈا زلہ باقپت یوپی سے اور ہرجندر سنگھ چھندہ جسوی جسی گگن سونی کے فرمائش گاؤں اتھانہ پنجاب سے اور راہل منور سللا منور ساتھ میں روشنی منور شاہو نگر یوات مال سے سننے کے منتظر علیہ کے نقمے کو مہنگر عمر کھڑ ویدرب سے عبیجید گوہن کر سریتہ گوہن کر سدھانت گوہن کر کی بھی فرمائش اگلی نقمے کے لئے اور راہت گاؤں کے امبر عمروطی سے شام کٹے وندرہ کٹے کارتک کٹے اور آپ بھی نام ہیں رمکان کلکرنی راکا چترہ رانی کلکرنی ماسٹر پریاغ راج پاٹک دینہ ریڈیو لسنس کلب اکولا مہار راست سے اور اگلی ایمیل ریپیٹ سائیمہ احمد حسو بابا رفیق احمد کی فرمائش پر کراچی پاکستان سے اور آپ ہیں نواپورا اکولا سے انوراک بھراد ورشہ بھراد اور گنیش بھراد اور اسی نخمے کو سننا چاہتے ہیں آکور سے منائک بینڈے منگلہ بینڈے شبھم بینڈے سنیل ساما گنجل سنیل اور سیجل پاٹل کی فرمائش موصول ہوئی ہمیں لیکن آج جگہ کا نام آپ نے نہیں لکھا ہے چلی تو کمار شرمہ اور راجنگر کاندی نگیتن سے کشیش پر پرساد گپتہ رنجو صاحبہ ردر گپتہ اور ان کے اہل خانہ اور فاروق چوہن زاکر خارون راج چوہن کی فرمائش مانپورا زلہ حردہ ایم پی سے آئیے سنتے پروگرام کا اگلا نافمہ مہندر کپور کے آواز میں موسیقی موسیقی ایسے توفہ میں چھوڑ کر چل دیا دل کو توڑ کر رم کی موجوں میں ہائے کوئی چھپ گیا موں کو موڑ کر چھپ گیا موں کو موڑ کر کھو گیا ہے میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار میرا پیار دھونڈتا ہوں میں میرا پیار ہو 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 زندگانی اداس ہے وہ کہاں کس کے پاس ہے گہری ندیا بتا دے توں مجھ کو ملنے کی آس ہے مجھ کو ملنے کی آس ہے کھو گیا ہے میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار میرا پیار گھنڈتا ہوں میں میرا پیار چلتی سانسوں میں شور ہے تیری یادوں کا زور ہے بھٹ کے دل کو قرار نہیں جانے کیسا یہ دور ہے جانے کیسا یہ دور ہے کھو گیا ہے میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار کھو گیا ہے میرا پیار تاملی شات پرگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سرویس اپنے میزبان نعیم کے ساتھ اور اگلی فرمائش لطم انگیشکر اور صوبیر سین کی آوازوں میں ہیں یہ نقمہ آس کا پنچھے فلم سے حسر جائبوری نیسے قلم مند کیا موسیقی شنکر جیکشن کی اور سننے کے منتظر شوف روٹ راجکورٹ سے زبیدہ لکھانی ویہان لکھانی نور محمد لکھانی اور یہ فرمائش ہے ایمیل صدارت نگر ممبئی سے شیخ سحیل عمر سحیل اور نصت سحیل کے جانب سے ہے اور آپ ہیں جیل روڈ رائیگر چھتیس گھر سے نریند کماتیواری مہند کماتیواری ساتھ میں اماتیواری اور منبادر کنڈلواری مہاراستو سے گنگدر یمکر پرمود یمکر پردیپ یمکر اور مظفر برماف کے جگہ بہار سے آرین راج روحیت راج اور ہیپی آنند اور یہ فرمائش ملی باٹا پارہ چھتیس گھر سے رام غلام سین نوتن کمار سین اور باپی اور اہل خانہ کی جانب سے اور آپ ہیں جمعن اگر کھنڈبا سے التمش سمینہ اور مدسر اور جگندر پال مکر کمل سانی پنگا والا چک گرائے جالندر سے اور ساتھ میں ہیں سندیپ مکر اور چپر والی مسجد کازگنج یوپی سے محمد زاہد علی صحیفی اہم اسلم صحیفی آباد خان اور ان کے اہل خانہ اور چوٹارہ سے دارہ پنڈی تو ساتھ میں ان کے سنجے شرمہ اور سیکٹر پانچ کوڑی ہاؤسنگ بورڈ جوت پر آجتان سے رمیش چندر چوہان مہینی چوہان کلپی چوہان اور آپ ہیں ڈونگر گاؤں چھتیس گھر سے راست پال گجبی رادی کا گجبیے اور تن میں گجبیے باٹا پارہ چھتیس گھر سے ہمکشور ساہو کرن راہول ساہو اور چمپا ساہو اور یہ فرمائش موصول ہوئی مجنگا ٹیلا دلی سے کمل بالوجا مدھو بالوجا ساگر بالوجا کی جانب سے اور آپ ہیں وہ دوست جن کے نام ہم نے شامل کر لیے تو آگے پڑھتے ہیں پاکور جھاٹکن سے اتنم کمہ بھگا شویتہ بھکت اور کشو تاشو عبدالغفار ڈاور عبدالغفار ڈاور زیاو لکڈاور ناکچون روڈ سنجا کالونی کھنڈوہ ایم پی سے اور لال بابو دیوانہ اور ساتھ میں تیویہ بھارتی جیل روڈ مصطفحباد ڈلی سے اور یہ فرمائش موصول ہوئی نور آئیشہ احمد دکھنا بھلی رانی اور احمد باغوان کی باغوان منزل چھوٹی بلیا کرجس سے اور اسی نقمے کو سننے کے منتظر ودودہ مہراشت سے سنیل واق آدینات واق اور مرلی دھر دھولے اور یہ فرمائش ویرم گام گجاز سے عجید بھار ساہ پرمیلہ بھار ساہ پروین سلطانہ بیگم کی اور آپ ہیں باغیرہ دل سے سنتوش نام دیو سارتھک نام دیو سمرت نام دیو اور حیات کالونی ارہریہ بیہار سے فیصل امام محمد افضل محمد اکمل سننے کے منتظر اگلے نقمے کو اگلا ایمیل ریپیٹ ہے اس کو ٹراب کر دیا ہم نے گاؤں جا خود آہستان سے شمبودیال کھٹک بیملا دیوی یوگیش کمار کھٹک اور اہلے خانہ اور چنیسر گوٹ کراچی پاکستان سے امر رمیشکوہ خطری ٹیلماسر کشرال خطری اور ارشد حسین بھائی اور محمد امین زفر صادق شیخ بلدیہ ٹاؤن پاکستان سے اور یہ فرمائش ملی ہے مادی پور نئی دلی سے سننیل کمار رستوگی آنیتہ رستوگی اور بھومکار رستوگی کی آئیے سنتے ہیں پرگرام کا اگلا نخمہ موسیقی 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 اور نجمہ نوشاہی ساتھ میں ڈاکٹر رستم لغاری نور خان تعلق دار رام کی بزار سندھ پاکستان سے اور یہ فرمایشی میل ملا ہے بھگوٹی کلونی راجکور سے کنیزہ لکھانی مبشر لکھانی شبیر لکھانی کا اور آپ ہیں چک پانچ ایمٹی پتروڑا انوب گھر سے منگل جناغر روشن جناغر انکر اور اہل خانہ اور ستانر مندور کر سوشیلا دیوی مندور کر کمار گارہ مندور کر کے فرمایش داپ کی روڈ اکولا سے اور سبزی منڈی جھجر سے بٹو بھاٹے ریٹا بھاٹے رجت بھاٹیا کے فرمایش ہے اور سنیل پاٹک کمال پاٹک بی بی گویا انارکل عبادات جگراؤں سے اور کلانور سے نریندر شرمہ کرن شرمہ نیتی نیشرمہ کے فرمایش بھی ہے انیل کوچالے اور ساتھ میں سوشما ہیں ان دور سے اور اسی نغمے کو سن رہے ہیں سائن اگر آر وی مہاراستر نریندر مرگے پریہ درشنی مرگے اور ڈاکٹر پریانکا کال پانڈی یہ ہے پروگرام کی آخری پیش کش اپنا بنا کے دیکھو فلم کا نغمہ محمد رفیقی آواز میں نغمہ نگارہ صدبہ پالی موسیقی روی کی یہ نغمہ بھی سنتے رہی اور نام بھی ہم شامل کرتے رہیں گے سانگلی جتر شہر سے علطاف حجرے اور ساتھ میں ہیں سیف اللہ اور سباحت حجرے چھتر پتی سنبھاجی نگا سرے باڑی سے پرکاش بھور گاؤں کا سوشمہ اور سوہم پرانجلی گریون سے لالچند اور یشونت پھولانگ نظام آباد تیلنگانہ سی ایمی وحید رومانی محمد فصی اور ڈاکٹر محمد زمیر برکہ کانا جھارکنڈ سے افضال تا شاہین سلطانہ سونو تسنیم ملیہ سردھنا میرٹ سے نیل جین سی ایم جین اور مسکان جین مجھ کو ترساتے رہیں آنکھ سے آنکھ کوٹ روٹ سناوہ سے نور مینہ یوسف مینہ اور عرفان مینہ رگوین نگر دیلی سے زفر موظم شیخ بیوی علی زبا شیخ اور فلک تبسن ملدانہ سے شبیر حسین مجو بابا اور اہل خانہ سلر پہلگام کشمیر سے پیرزادہ میراج الدین عجم الدین اور قیسر الدین درگہ عجم شریف سے سید علم حاشمی گلناز بیگم حاشمی اور محمد علم حاشمی اور ہم آپ کی فرمایش کا نقمہ پہلے ہی آپ کی نظر کر چکے ہیں تین چرادہ چھتیس گھر سے ڈاکٹر نوشاد احمد صدیقی بیگم حبیدون صدیقی اور زیشان احمد صدیقی دھترینگی بھاٹا پارا چھتیس گھر سے نوکھے لال ورما ہیرہ منی ورما اور پارس منی ورما یہ ہے اس پروگرام کا آخری ایمیل تاج محمد انصار غلام صاحبی راہی میراج جہاں کا آزاد نگر لکسر حری دوار اترہ کھن سے اور اسی نغمے کے ساتھ تامل اشارت پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان نیم کو اجازت دیجئے